اسلام علیکم دوستو آج ہم ازاد کشمیر تولی پیر کے مقام پر موجود ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی اونچی پہاڑوں پر اس وقت ہم کھڑے ہیں اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے لیکن جولائی کا موسم ہے جولائی کا مہینہ ہے اور موسم اتنا تھنڈا ہے جیسی دسمبر کا مہینہ ہے لوگ کھیل رہے ہیں ہس رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں یہاں تک کہ کراچی سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح موسم میں سب کو اپنی لپیٹے میں لیا ہوا ہے خوبصورت منظر خوبصورت میتان گھاس پہاڑ ہریالی کس طرح لوگ انجوائے کر رہے ہیں آپ بھی اپنے وزیٹ منز کو شامل کیجئے گا بہت خوبصورت علاقہ ہے آپ کو بہت مزہ آئے گا ہر طرف بادل ہی بادل ہیں طولی پیر کا علاقہ کشمیر میں واقعہ ہے اور یہ تقریباً اسلام آباد سے پانچ سے چھے گھنٹے کے مسافت ہے اگر آپ کو جانا ہو تو اپنے ضروری سمان ضرور لے کر جائیں اور کوشش کریں کہ اپنی گاڑی میں جائیں سفر کافی لمبا ہے اتنا مشکل سفر نہیں ہے لیکن پانچ گھنٹے لگاتار سفر کریں گے تو آپ تھک جائیں گے اس لئے آپ رک رک کر بھی جا سکتے ہیں اور اگر آپ کسی بھی وزیٹ پر نکلتے ہیں اس سے پہلے اس کی اچھی طرح نیٹ پر سرچ کر لیں اس کی لوکیشنز کو اور وہاں پر جو پوائنٹس ہیں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوجن نہ رہے اور پوائنٹس پر پہنچ کر آپ جو ہیں پریشان نہ ہو یا آپ اپسٹ نہ ہو کہ اتنا سفر کرنے کے بعد ہم اچھے پوائنٹ پر نہیں آئے ہیں تو دولی پیر ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر پہنچ کر آپ کا دل بہت خوش ہوگا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکیو بہر مچ